ہیلو ایوریون آپ سب کو اسلام علیکم سو گائیس آپ سب کو سب سے پہلے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سمال علم اللہ ایک بہت پھر ہمیں یہ رمضان کی بہت سعادت برکتیں دیکھنے کو ملی ہے تو آج کی ویڈیو نا رییکشن ہے کوئی ولاغ ہے سیف ورسیف انفرمیشن آف ویڈیو جو کہ رمضان کے حوالے سے ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان میں اگر آپ کو موبائل پر قرآن پڑھنا ہوں تو وہ آپ کو کس طرح پڑھنا ہے اپلیکیشن کونسی یوز کرنی چاہیے بہت سارے اپلیکیشن ہیں لوگ یوز کرتے ہیں لیکن میں جو یوز کرتا ہوں میں آج آپ کو اس پر بتاؤں ہوں کہ آپ کو کونسی اپلیکیشن یوز کرنی چاہیے اور وہ کتنی آسان دیں تو میں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے اس لیے بتا رہا ہوں اور تاکہ آپ کو آپ بیزی ہیں کئی آپ کے پاس قرآن پر پڑھنے کیلئے آپ کو ٹائم مل جاتا ہے تو آپ موبائل پر بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں چاہیے آپ انڈرویٹ سریڈ ہو یا آپ کے پاس آئی فون ہو یا آئی پیڈ ہے تو آپ آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں اور میں بھی اکثر جو جب میں ٹرائیول کر رہا ہوتا ہوں یا کبھی کئی بیٹھا ہوتا ہوں اکثر میں موبائل میں ہی قرآن پڑھ لیتا ہوں اور وہ اس میں آسانی بھی رہتی مجھے تو اگر آپ پڑھ لے چاہتے ہیں تو میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سے اپلیکشن ہے وہ ابھی اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اور آرام سے قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ خاص کا رمضان میں پڑھیں گے تو آپ کو بھی سوام ملے گا اور مجھے میں ملے گا تو چلیں میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں کہ کیسے لگیں اور چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب نہیں کریں گرہ بیٹا ہوا ہے دعا کیجئے گا خیرہ چلیں ویڈیو شروع کرتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں گائز کہ ابھی میں پریسٹور پر موجود ہوں اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کئی سارے اس میں میں نے قرآن لکھا تھا اور کئی سارے یہ میں یوز کرتا ہوں میں نے آپ کے خطر میں نے یہ دوبارہ سٹور کرنے کیلئے دوبارہ کیا ہے پھر یہ دیکھیں میں نے سٹالنگ پر لگا دیا اور یہ اب سٹال ہو رہا ہے تو آپ دیکھتے جائے یہ سٹال ہو رہا ہے اور یہ تھوڑا ٹائم لے گا سٹال ہونے میں کیونکہ یہ اپلیکیشن تھوڑی طویل ہے تو یہ سٹال ہونے میں ٹائم لے گیا اور اب یہ سٹال کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ اس اپلیکیشن کے ثروبی آپ آرام سے قرآن پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں اور رمضان میں آپ کو آسانی ہوگی قرآن پڑھنے میں تو یہ اپلیکیشن اس میں کافی ٹائم لگا تو میں نے اس کو پر شورٹ کیا ویڈیو کو اور اب یہ کمپلیٹ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں دیکھا ہوں دیکھیں یہ اوپن لکھو ہے کمپلیٹ ہو گیا اور یہ اوپنگ کروں گا میں اوپنگ کروں گا دیکھیں یہ لکھا ہوا آئے گا اس طرح یہ آپ کو پیش اس میں شو ہوں گے یہ آپ کو دیکھیں پیش اور نائٹ موڈ اور اس طرح آئے بک مارس ایزی نیوگیشن اور ریزیوم یہ سب کچھ جس پر شون ہوگا سب سے پہلے ہم اکبت کو اس پر جو تین ٹھیک مارس اوپر ہیں یہاں ہم کلک کریں گے سب سے پہلے کلک کرنے ہمارے دیکھیں اس پر بک مارس جل اور یہ سب کچھ جس پر جلد آیا تو اس میں دیکھیں کہ علی فلا میم شاہ کھول تل کر رسول یعنی پہلا دوسرا تیس پارہ چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ آٹھوہ نوہ دوسوہ گیارمہ بارمہ المقتصر اس میں تیس پاروں کی ایک تعداد لکھی ہوئے ہیں اگر آپ کو کسی بھی بیشوں کوئی پارہ بڑھنا ہو تو وہ یہاں سے کلک کریں گے تو آپ اس پارے کے پاس جاکہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے یعنی آپ کو کافی لمبہ تبل جو ہے پارے سلکنے کرنے پڑھیں آسانی ثابت رہا سکتا ہے دوسری چیتی ہے یہ جلد پہا ہے جلد سے یہ کہ تمام صورتیں ایک سو چودہ صورت جو قرآن نے پک کی ہے وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جس سے سورے فاتحہ پھر اس کے بعد سورے بقر آئے اس طرح ساری آیتیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام آیتیں اس میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تمام آیتیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں آسانی سے اور آسانی سے اس میں پڑھ سکتے ہیں ایک سو چودہ صورتیں بہت آسانی جو بھی آپ صورت جب پڑھنا چاہیں جس وقت پڑھنا چاہیں دیکھ کر آسانی سے کلک کریں گے اور آپ اس صورت پر آسانی سے جا کے پڑھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں صورت ایک ایک کر کے صورت کناب آتے جا رہے ہیں یہ ایک سو چودہ صورت کا بلیڈ ہو جائیں گی تو یہ آپ دیکھتے جائیں گے اب اور نمبر بائے نمبر بھی لکھا رہا ہوا نینٹی فور نینٹی فائم نینٹی سکس یعنی ہر صورت کا نمبر نام اس سب کو جس پر مینشن ہوا ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بعد یہ تمام در اس کو ہم سیٹنگ میں آئیں گے سیٹنگ میں جانے بعد آپ کو دکھاؤں گے نائٹ موڈ کرنا ہے یعنی آپ کو ڈارک ملتے پڑھنا ہے یا آپ کو اس کی بریٹ نے تیز کرنی ہے تیز پڑھنا ہے اس سب چیزیں پر آسانی ہوگی یہ دیکھیں اگر آپ کو اس میں کسی پیش پہ مثال ہے بیچ پیش پہ آگے کہیں پڑھنا ہے تو آپ پیش کا نمبر لکھیں گے تو آپ اس پہ پہنچ جائیں گے پھر دوبارہ سی طرف آنگا واپس اس طرح یہ شروع ٹائٹل اس طرح آئے گا القرآن کریم کے نام سے یہ سورہ فاتحہ ہے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو گیارہ بھائی پڑھ کے بڑھائی جاتا ہے اس کو شفاہ ہوتی ہے یہ سورہ بقرآ ہے یہ دیکھیں یہ پیش چینج ہوتے جا رہے ہیں اور آپ اس میں پڑھتا ہیں گیا آسانی سے اس کے بعد آپ کو یہ کمپلیٹی ویڈیو سمجھا جائے گی یہ دیکھیں ساری جیچلس میں موجود کر کے ہر صورت کی جس سے سورہ جمعہ میں نے نکاری سورہ یونو سے سورہ جمعہ جس سورت کو بھی آپ کو پڑھنا ہوں آسانی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی پڑھ لیں گی اور آسانی کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں میرے یہ جیسے اور دوسری باروں کے وائل امو یعنی دس بارہ نکالا ہے یہ آسانی سے اس طرح آگیا ہے یہ بتانے کا مقصد ہے کہ آپ آسانی سے قرآن پڑھنے چاہتے ہیں بعض لوگ سوچتے کس طرح پڑھے ٹائم نہیں ملتا تھا آپ موبائل میں اس ٹول کر کے بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایبوک مار گئے مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئیئے آپ ویڈیو کو لائک کرئے گا کمیٹس کرئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اس میں آپ کو بھی سوا ملے گا کیونکہ لوگ جن کو پتا نہیں ہے کہ موبائل میں قرآن کیسے پڑھنا ہے اور آسانی سے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کو اس ٹول کرنے کے بعد یہ دیکھیں نے آئیڈ موڈ کر دیا آگر آپ کو اس کو کلار چینج کرنا ہے ریٹ کلار کرنا ہے گرنگ کلار کرنا ہے جب کہ میں کلار چینج کر رہا ہوں تو تمام کلار آسانی چینج کر سکتے ہیں پیج آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ کمپلیٹ ہو گئی ویڈیو کے نائٹ موڈ ہو گیا اور یہ ڈریڈ موڈ ہو گیا تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی